یہ پہلے خراتی سیٹ والوں کو تو بٹھائیں نظر یہ خراتی سیٹ والے جو ہیں مطرمہ تشریف رکھیں پلیز مطرمہ جب آپ بولیں گی ہم نہیں بولیں گے آپ خراتی سیٹ والے ہیں آپ جاری رکھیں پلیز آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ خرات سے آئے ہیں جاری رکھیں آپ آپ 47 والے اور 47 کی پیداوار ہیں آپ کو اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ جاری رکھیں پلیز اور یہ دیکھیں آپ جاری رکھیں پلیز آپ جاری رکھیں پلیز دو سو اکیس ایف آئی ایار میرے لیڈر کے خلاف اگر وہ صحیح ہیں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سر یہ کراتی سیٹ والوں کو بٹھائیں پہلے یہ کراتی سیٹ والوں کو بٹھائیں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز رضا ربیرا صاحب رانا سگندر صاحب پلیز تشریف رکھیں رضا ربیرا صاحب جی منسٹر پارلیمنٹی افیرز سلیل پہر سلیو صاحب ایک سر اون سے ہیں کہ جب منسٹر پارلیمنٹی افیر بات کرے گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیز ربیرا صاحب ربیرا صاحب ربیرا صاحب جی منسٹر صاحب یہ ہے رول اور کانسٹیوشن یاری ایک آپ ایک بڑھ اس کو سنجھائیں کہ جب پارلیمنٹی فیز کا مستر بات کرتے ہیں منسٹر صاحب آپ پلیز بات کریں آپ پلیز بات کریں منسٹر صاحب اس کے ان کو کوئی شرم ہے کوئی آئی نہیں اس کو ہم پارلی امانی مہر کا افزیر بہر آپ ان کو بوقع دیئے یاری سپیکر ہمیں بولی نہیں دے رہے میرا رائے سپسیر صاحب دیکھیں میرے فاضل ممبر کی ملک احمد خان صاحب ایک سو تریسٹھ عرب روپیہ رکھا ہے جی پولیس کے لیے اور پچھلے سال سے بھی زیادہ اس طرح جو ہے وہ نوازہ گیا ہے میں پولیس کی جو نہ صرف گزشتہ دو سال میں جو کارکردگی ہے بلکہ ان کی ایک ریگلر قسم کی جو بیہیور ہے اس پہ بھی بات کروں گا ان کی ٹریننگ پہ آپ نے کوئی چار ہزار چار سو ملین رکھا کہ ان کی ٹریننگ کی جائے ادھر والے یا ادھر والے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کیا ان کی کوئی ٹریننگ ہے کبھی آپ تھانے میں جاتے ہیں تو ان کو ٹریننگ ہے کہ ایک عام انسان کے ساتھ ایک عام شخص کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے کیا ان کی ٹریننگ ہے سر میں باہر رہا ہوں کسی شخص کو تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ کال کرتا ہے تو پولیس اس کے ڈور پہ آتی ہے تو وہ آ کے کہتی ہے سر می آئی ہیلپ یو لیکن ایک سائل لٹا پھٹا اپنے موبائل گوا کے اپنی جیب کٹوا کے اپنے بچے کو اغوا کرا کے جب تھانے میں جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی جب تک وہ اس پولیس والے کو رشوت نہیں دیتا جب تک اس کو سفارش نہیں کراتا بلکہ جب آپ کا اس کا بہیویر دکھے اس کا بہیویر دکھے اس کا بہیویر چیک کریں تو وہ کبھی نہیں کہے گا سر می آئی ہیلپ یو کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں نہیں کہے گا آپ نے سر اس کی ٹریننگ پر جو پیسے رکھے ہیں مجھے بتایا جائے یہ ایوان کہ یہ ٹریننگ کہاں ہوتی ہے کیا ان کی کوئی اخلاقی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے کوئی ٹریننگ ان کی نظر آتی ہے کوئی بندہ اس پورے ایوان میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو بالکل نہیں ہوتی سر آپ نے ان کی سپلائیز پچھلی دفعہ تین ہزار نو سو ملین کے قریب رکھا اس دفعہ پانچ ہزار ملین قریب سپلائیز میں میں میری یہ سوچ ہے کہ انہوں نے اس دفعہ کوئی وردیاں شردیاں چینج کرنے کے لیے بھی رکھی ہیں کہ وردیاں جو ہیں ان کی جو ہیں وہ چینج کی جائیں اور پہلے ان کو تو چینج کر لیں پھر ان کی وردیاں بھی چینج کر لیں گے اس طرح کی جو ان کی صورتحال ہے آج ان کو احرام بھی پہنا دے تو یہ رشوت مانگیں گے سر اور سر پچھلے کچھ مہینے کی بات کروں گا ایف ای آر کا مطن سب سے پہلے دیکھیں سر ایک ایف ای آر جو کسی کی زندگی بدل سکتی ہے ایک ایف ای آر جس میں سولہ سال پندرہ سال چودہ سال کا بچہ ہو سکتا ہے جس کا فیوچر تباہ ہو سکتا ہے اس کا مطن کیا ہوتا ہے کہ میں ایسائی فلا فلا ہمرا ایسائی فلا فلا گاڑی نمبر فلا 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 اور ہمرا کانسٹیبل فلا 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 وہاں سے گزر رہا تھا آگے سے بندے آئے ڈنڈے لے کے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی انہوں نے گاڑی کو آگ لگا دی انہوں نے فائرنگ کر دی انہوں نے وردیاں پھار دی لیکن سر جب وہ عدالت میں جاتا ہے تو نہ کسی کی وردی پھٹی ہوتی ہے نہ کوئی گاڑی ٹوٹی ہوتی ہے نہ کسی کی فائرنگ کپ اور اور پھر کیا کیا جاتا ہے سر کہ اس سے ریوالور برامد ہو گیا اس سے ڈنڈا برامد ہو گیا اس سے سوٹا برامد ہو گیا سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں اس عیوان کو اس کے تقدس کو اور یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ جتنی ایف آئی آر پچھلے بنائی گئی ہیں سب کی سب جھوٹی ہیں مند کھڑت ہیں یہ تو ایک عام پبلک کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہونے دیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ہم یہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں یہ پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ ہے پنجاب کا سب سے بڑا ایوان ہے دس مارچ کو چھے ایف آئی آر درج ہوتی ہیں چھے کی چھے کا مطلب یہی ہوتا ہے اور آپ کے چھے سات ایم پی اے بھی وہاں پہ نومینیٹ ہوتے ہیں سر آپ نے آپ نے بازر کرنی ایم پی اے کی آپ ایم پی اے اس ایوان کے کسٹوڈین ہے آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے اگر آپ ان کے پروڈیکشن آرڈر نیشو کر سکتے اگر آپ ان کو حفاظت کر کے یہاں پہ علاقے خلف نہیں لے سکتے تو آپ اس طرح کیجئے کمبز کس جو ایریا میں بیٹھتے ہیں ایم پی اے ان کو لیگل ایڈ دے دیجئے تاکہ وہ اپنے جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کر سکیں ہمارے ایک ایم پی اے صاحب نے اوزن کہا کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اس طرف کے لوگ جانا چاہتے ہیں کوئن عمرہ کرنے کے لیے کوئن بچوں سے ملنے کے لیے ان لیگل طور پہ تیس دن سے زیادہ ایف آئیے کسی انسان کا جب تک وہ اگلی کاروائی نہ کرے اس کا نام کسی سٹاپ لسٹ میں نہیں رکھ سکتا لیکن حال یہ ہے کہ پچھلے دس مہینے سے ایک ایک سال سے ان لوگوں کے پاسپورٹ بند کیے ہوئے کہ یہ پاسپورٹ نہ بنوا سکے یہ بچوں سے ملنے نہ جا سکے یہ یہ ہے میں دوبارہ پولیس پہ آؤں گا سر پولیس پہ دوبارہ آؤں گا پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے دس ایف آئی آر ایک ہی دن میں درج ہوتی ہیں ایک ہی بندہ لیبرٹی بھی ہوتا ہے ایک ہی بندہ سرور روڈ پہ بھی ہوتا ہے ایک ہی بندہ شادرہ میں بھی ہوتا ہے ایک ہی بندہ مادل ٹون بھی بھی ہوتا ہے کیا یہ ہمانلی پاسیبل ہے اگر نہیں ہے تو یہ پھر کیوں یہ ایف آئی آر جھوٹی درج کرانے والوں کو اخلاف کار بھئی کیوں نہیں ہوتی ایک میرے جہاں پہ دوست بیٹھتی ہیں اکثر بائی کارڈ بھی کر دیتی ہیں وہ ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے ان کی کالی گاڑی کے شیشے کو رکھے دیں اب میں ٹریئری بینچ کی بات کر رہا ہوں ہمیں تو آپ نے پولیس کے تھرور جو کچھ کروانا تھا کروا لیا گھروں کو تڑوانا تھا تڑوانا لیا کاروبار بند کروانے دیکھ کروا دیئے گاڑیاں تڑوانی تھی تڑوانا دیئے ہمارے بچوں کو ہوا کرنا تھا کروا لیا ہمارے ماں پہنوں کی عزت کو پمال کرنا تھا کروا لیا شیم مگر یہ مت ہو جئے کہ دنیا مقافہ تعمل ہے اور اس کا ایک نمونہ آپ نے دو تین دن پہلے دیکھا کہ اپوزیشن ٹریئری بینچوں کا ایک ایم پی اے اس کی گاڑی کو آ کے روکا جاتا ہے اس کی گاڑی کو آ کے روکا جاتا ہے کالے شیشے ہیں اس کی تلاشی لی جاتی ہے اس نے غلط کیا یا صحیح کرتا کیا میں اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد ایک ٹک ٹک پروگرام ہوتا ہے اس سے ایسا ہی کو بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کے پوچھا جاتا ہے کیا ہوا تھا اس نے کہا جی یہ یہ ہوا تھا اس ایم پی اے کو شوکاز نوٹسیش ہوتا ہے پچھلے دس یا پندرہ مہینے سے دو سو اکیس ایف آئی آر میرے لیڈر کے خلاف کہتی نمبر آٹھ سو چار کے خلاف درج کی گئی کیا کسی نے کوئی ٹک ٹک بنائی ہمارے ایم پی اے ہمارے ایم میلیز ہمارے کانگ جو ایدھر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے ورکرز ان کے خلاف چھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی میں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہوں گا کہ آئیں ایک ایف آئی آر اس ایوان میں بھی بنائیں اور پوچھیں کہ حافظ ورد وہ تمہارا پسٹل جو تم نے نکالا تھا فائرنگ کی تھی وہ کہاں ہے وہ اس آئی جی کو بٹھائیں اسے سی پی اے کو بٹھائیں یہاں پہ اور ان سے پوچھیں کہ بس لاؤ میرا اس ایوان کا ایک ایم پی اے جہاں کا ایک ایم پی اے جو لیجنسلیٹر ہے وہ قانون بنانے آیا ہے اس پہ تم نے وردی پھارنے کی لاؤ سی سی ٹی وی ٹی کیمرہ یہاں پہ آپ نے بجٹ رکھا ہوا ہے تیس ارب روپیہ کہ آپ نے نیکسٹ بھی جو ہے سیف سی ٹی کیمروں پہ خرچ کرنا ہے لاہور میں چپا چپا سیف سی ٹی کیمرے کے ریڈار میں ہے یہ ایف آئی آر کا مطن چینج ہونا چاہیے کوئی سویلین بھی شامل ہونا چاہیے کہ جناب یہ بھی تھا اس میں ایف آئی آر کے مطن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ آیا ہے ایف آئی آر کا مطن یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ گاڑی ٹھوٹی ہے اس کی تصویر یہ ہے یہ وردی پھاری ہے یہ بندہ یہ موجود ہے اس کی وردی یہ ہے جب عدالت میں جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ پہلے خراتی سیٹ والوں کو تو بٹھائیں نظر یہ خراتی سیٹ والے جو ہیں مطرمہ تشریف رکھیں مطرمہ جب آپ بولیں گی ہم نہیں بولیں گے آپ خراتی سیٹ والے ہیں آپ جاری رکھیں پلیز آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ خرات سے آئے ہیں جاری رکھیں آپ آپ فورٹی سیون والے ہیں اور فورٹی سیون کی پیداوار ہیں آپ کو اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ جاری رکھیں پلیز اور یہ دیکھیں آپ جاری رکھیں پلیز آپ جاری رکھیں پلیز دو سو اکیس ایف آئی آر میرے لیڈر کے خلاف اگر وہ سچی ہے سر یہ کراتی سیٹ والوں کو بٹھائیں پہلے یہ کراتی سیٹ والوں کو بٹھائیں رانا سکندر صاحب پلیز تشریف رکھیں رانا سکندر صاحب پلیز تشریف رکھیں مینسٹر صاحب پلیز ملک احمد خان صاحب پلیز ملک احمد خان صاحب پلیز تشریف رکھیں ملک احمد خان صاحب پلیز 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 کر دیا کچھے کے ڈاکو نے یہ کر دیا کچھے کے ڈاکو نے کر دیا